اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ہوں کے خیریت کے ساتھ دوستو ویلکم دوما یوٹیوب چینل آج ہم جس میچ کے بارے میں بات کر رہے لگے ہیں وہ ہے میچ نمبر ٹین جو آپ کو پتا ہے کہ سکیر بڑے اپنے زور شور سے جاری ہے بہت سنسنی شیئے سمیچز کا سلسلہ جاری ہے دوستو آج ہم اپنے اس میچ کے بارے میں تمام دسکشن جو ہے وہ اسی ویڈیو میں کریں گے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کائنی میرے چارلے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا دوستو بساعتا کہ آنے والی تمام معلومات بلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتے رہے ہیں دوستو شروع کرتے ہیں اس میچ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بار بار دوس اور جمیکہ تلواز کے درمیان یہ میچ کر لگیا بار بار دوس کی نمائندگی کر رہے تھے جیسن فولٹر جو کی بہت ہی ٹاپ کلاس آر راؤنڈر ہیں اگر ہم بات کر رہے ہیں جمیکہ تلواز کی تو اس کی کیپٹن سے ہی کر رہے تھے روگ مانگ پاول جو کی بہت ہی ایک ٹیلنٹڈ آر راؤنڈر ہیں دوستو شروع کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گے بار بار دوس جو نے ٹاوس جیتا اور پہلے جو ہے بیکنگ کا فیصلہ کیا لیکن دوستو یہ بیکنگ افیصلہ کچھ اچھا نظر نہیں آیا پہلے چھے آفرس کے درمیان میں آپ لوگوں کو بتاؤں گے جو سن چارلس جو ہے کہ بہت ہی ٹاپ کلاس اور بہت ہی بڑے انٹیٹر ہیں بڑے بڑے لمبے چھکے مارتے ہیں وہ جس سترہ گندوں پر تیرہ رانس بنا سکے ان کی باؤنڈری شامل تھی جسٹ ایک ایک فور انہوں نے اپنی اس ایننگز کے درمیان مارا اگر ہم بات کریں شائع ووپ کی بہت سے باتیں ہو رہی ہیں شائع ووپ کے بارے میں کہ وہ اپنی پرفومنس نہیں دکھا پا رہے اور ٹیم کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے تو اس میچ پر بھی وہ کچھ اچھا نہ کر سکے اور آٹھ گندوں پر نو رنج بنایا جس میں ان کا ایک فور جو ہے وہ شامل تھا اگر ہم بات کریں کائل مارچ کی بہت ہی ابرتے ہوئے پلیئر ہیں لیکن بلکل بھی اپنا کھاتا نو کھاول پائے اور جسٹ زیرو بنا رہا ہے زیرو کر سکے اور کویلین کی طرف لوٹ ہے دوستو بات کرتے ہیں اگر فلپس جن کا تعلق ہے نیوزیلینڈ سے انہوں نے بھی بلکل جو ہے نارمل انینز کھیلی کی ٹونڈی والی جس طرح ایک ایک سکوئی ہے چاہیے تھا یہ تین کھلاڑیوں کے نا پرفومنس کرنے کی وجہ سے بلکل بھی اچھا پرفومنس نہ کر سکے اور اگر ہم بات کریں ان کی باؤنڈریز کی تو انہوں نے تھری جو ہے وہ فورس لگائے اور ون جو ہے انہوں نے بڑی ہٹ لگائی یعنی کہ سکس لگا کر اپنی انینز کو جو ہے اختتام کیا دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں جیسٹ ہولڈر کی یہاں پہ ایک ضرورت تھی بہت ہی اچھے ہارٹ ہٹر کی جیسٹ ہولڈر نے ذمہ داری اپنی کاندوں پر لیا لیکن وہ بلکل بھی کامیاب نہ ہو سکے اور اپنا کھاتا کھولے بغیر ان کو جو ہے وہ پویلین جانا پڑا اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستانی سنسیشن آزم خان مہین خان کے جو بیٹے ہیں ان کی جو ہے بیٹنگ کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے ایک لار جواب انینز کے لیے اپنے ٹیم کو سہارا دیا جیسے کہتے ہیں دوپتے کو تنکے کا سہارا لیکن دوپتے کو آزم خان کا سہارا اگر ہم آج اس میچ کے بارے میں نہ کہیں تو بلکل بے جانا ہوگا کیونکہ انہوں نے تیس گیندوں پر پچاس رنس کی شاندار انینز کھیلی اور بہت ہی سپر بشار جو انہوں نے کھیلی شارٹ سیلیکشن بہت ہی زیادہ اچھی تھی گیپس میں انہوں نے کھیلا جو گول باؤنڈری کے طرف جانے والے تھی انہوں نے قدم ہوگا اس حوال کیا اور بہت ہی اچھی جو ہے ہٹنگ کی انہوں نے پانچ جو ہے فور لگا ہے اور تین ان کی انینز میں سکس شامل تھے انہوں نے بہت ہی لار جواب تیس گیندوں پر پچاس رنس بنا کے ایک ریزنیبل ٹوٹل کا جو ہے لگانے کے لئے بہت ہی زیادہ اپنا اہم کردار ادا کیا اس کے بات کریں ہم ریفن کی انہوں نے بارہ گیٹو پر گیارہ بانس بنائے اور ان کی اس انینز میں ایک فور جو ہے وہ شامل تھا اگر ہم بات کریں بیشپ کی بولر ہے اور انہوں نے ایک بہت ہی اچھے فینشر کا کردار ادا کی ہے میں آپ کو بتاؤں گو انہوں نے آنٹ گیندوں پر اٹھارہ بانس بنائے جن میں ان کے دو فلک جگہ شکے شامل تھے اس طرح پوری ٹیم جو ہے وہ ون سفٹی ون بانس بنا سکی آر کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے پر اور پرٹیریس نے جو کہ جمیگر تالواز کے بولن ہم نے چار اوور میں فورٹی فائی برانس دیا ایکسپینسل تو وہ کافی تھے لیکن انہوں نے چار کھلاڑیوں کو پردی ایلین گر راہ دکھائی جو اس نے بہت ہی اچھا جو ہے ٹارگر تھا اگر ہم بات کریں جمیگر تالواز کی چیز کی تو ان کے طرف سے اپنر آئے جے والٹن والٹن کو بھیجا گیا لیکن وہ بلکل بھی خاطر خواب کارکت بھی نہ دکھا سکے اور گیانہ بولوں پر صرف چار رنگز ہے وہ بنا سکے اس کے بعد اگر ہم بات کریں لیویس کی کون ہی جانتا لیویس کو بہت ہی مجیل ہوگے کھلاڑی ہوگا اگر بوکل کی کریس پر موجود ہے تو بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے کسی بھی ٹیم کے لیے اس میچ کو وین کرنا میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ انہوں نے تریپن گیموں پر ایٹی نائن رنز بنایا جیتکہ ان کی انیمز میں شابل تھے نائن فورز اور فائیو انہوں نے سکسز لگائے ان کی اگر ہم باؤنڈریز کی بات کریں تو سیونٹی پرسنٹ کو ان کا جو سکور ہے تو تقریبا باؤنڈریز کے یہی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں یہاں پر پہلے جب تک لیویس کھڑے تھے تو ان کی انیمز یہی لگ رہی تھی کہ میچ جو ہے ون سیٹڈ ہو جائے گا لیکن میڈل آرڈر ایک دفعہ پھر فلوک ہوا حیدر علی ایک دفعہ پھر فلوک ہوئے حیدر علی بلکل بھی اچھی کار کرتی ہیں نہیں دکھا پا رہے ہیں اور پانچ گینگ پر انہوں نے ایک رنز بنایا اور پویلین کی طرف لوٹ کے اگر ہم بات کریں رومان پاول جو کے کیپٹن تھے بلکل بھی انکر نہ کرسکے اس انیمز کو اور تین رنز بنا کر جو ہے وہ پویلین کی طرف لوٹے اگر ہم بات کریں بروکس کی بروکس آئے تو میں جب بروکس آئے تو میں یہ ہی سوچ رہا تھا کہ جو رسل سے پہلے بروکس کو بھیجنا کیا آیا کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے لیکن بروکس نے اپنے آپ کو ثابت کیا پروف کیا کہ he is a good player اور بہت ہی اچھی اننگز کے لیے انہوں نے ٹوٹی سکس گول پر ٹوٹی سیمن رنز گول کیا جس کے ان کے اننگ میں شامل تھے چار فورس اور ٹو انہوں نے سکسز لگائے اور ٹوٹی ریمنز سیمن رنز کی شامدار اننگز کے لیے اگر ہم بات کریں رسل کی تو انہوں نے آتے ہی ایک گول پر چھے رنز بنایا اور اپنے ٹیم کو کامیابی سے ہم کنار کروایا اور نوٹ آٹ گیا دوستو یہ ٹارگٹ ہویا ہے سکترہ اشاریہ چارز اوور میں ایک سو پچپا نانگز نے اچھیف کیا چار کھلا رہی گیا اور سکس بکر سے یہ میچ اپنے نام کیا اور دو پوائنٹ اپنے پوائنٹ سیبل پر حاصل گیا اگر ہم بات کریں مین او دی میچ ہی تو مین او دی میچ یہ دیا گیا لیوز کو ان کے ففٹی تھری بولز پر ایٹی نائی دنس کی بنانے کی انیمز پر جب لیوز کو جو مین او دی میچ دیا گیا دوستو بہت ہی سٹرونگلی ایک اچھیز کیا جمیکہ طالواز نے دیکھنا پڑے گا کہ اب یہ پوائنٹ ایبل پر اس پوزیشن پر اپنے میسیج جویں فینش رہتی ہے دوستو مزہ آگیا اس میچ کا بہت ہی کروشل میچ تھا آپ کا ڈاؤن ہوتا رہا کبھی جبیکہ کے حق میں کبھی بارباروز کے حق میں لیکن دوستو کرکٹ وینز بہت ہی اچھی پرفارمنسز دیکھئی گئی دونوں طرف سے ایک طرف سے آزم خان اور دوسری طرف سے لیوز کی مگر بعد طرف سے لیوز میں بہت ہی شاندار اینز اپنے ٹیم کے لئے کھیلئے تو اگر آپ لوگوں کو یہ ہائی لائٹس یہ انیلیسس پسند آئے ہوں تو پہنے جلدی سے میرے جنرل کو زیادہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور مجھے انکرونٹ سیکشن میں بتائیں کونسے ٹیم اس دفعہ جو ہے وہ وین کر سکتی ہے سی کی آئی کا نائنٹھ ایشن ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ